اسلام علیکو ناظر آئی ایچر نیوز سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ مکل نوید آج ہم انٹرنیشنل ہومیپیتک سیئی مومنٹ کے مرکزی دفتر میں موجود ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں کے بانی ڈاکٹر رانا محمد سرور صاحب اور آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ اپنا چینل لاؤنج کرنے جا رہے ہیں آئی ایچر نیوز چینل اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کا یہ ایم کیا آئی ایچر نیوز چینل لاؤنج کرنے کا اور آئی ایچر نیوز انہوں نے انٹرنیشنل ہومیپیتک ریولیشن کے نام سے کیوں رکھا ہے کہ یہ کس طرح کے ریولیشن دنیا میں لے کے آنا چاہتے ہیں تھرو ہومیپیتک کی میڈیسن کے ذریعے سے تو آئی ایچر ریولیشن میں انقلاب یہ کیسا انقلاب لے کے آنا چاہتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں کے ڈاکٹر یہاں کے چیف گیس ڈاکٹر رانا محمد امین جو کہ اونوریبل رسپیکٹیبل فیزیشن ڈاکٹر رانا محمد امین امنجم ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سر السلام علیکم ہم بہت شکر گزار ہیں مکل نوید محترمہ مکل نوید صاحبہ کے آپ آئی ایچ آر نیوز کی طرف سے آپ ہمارے انٹرنیشن ہومیوپیتک سے بھی مومن فیصل آباد پاکستان کے مرکزی دفتر میں آئے اور ہمیں موقع ملا کہ ہم آپ کے چینل کے توسط سے جو ہے وہ ہم ہومیوپیتھی کا برائٹ بلیسنگ میسج جو ہم دنیا کو پہنچانا چاہتے ہیں اس کے لئے ہمیں موقع ملا اور آج آئی ایچ آر نیوز انٹرنیشن ہومیوپیتک ریولوشن نیوز کی اوپننگ سرمنی ہے اور ہم تمام لوگ انٹرنیشن ہومیوپیتک سے بھی مومن فیصل آباد پاکستان کے مرکزی دفتر میں موجود ہیں اور آج ہم پاکستان کے جو معروف لیجنڈ ہومیوپیتک فیزیشن ڈاکٹر انتہائی قابل احترام اونرابل ریسپیکٹیبل جناب احترام ڈاکٹر محمد امین صاحب آج کی ہماری آئی ایچ آر نیوز کے اوپننگ سرمنی کے وہ آج چیف گیسٹ ہیں اور ہم ان کی بے حد ان کے مشکور ہیں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کے جو ہے وہ ہمارے انٹرنیشن ہومیوپیتک سے بھی مومن فیصل آباد پاکستان کے مرکزی دفتر میں تشریف لے کے آئے اور ہم انہیں یہاں پہنچنے پر دل کی اتھاگ گہرائیوں سے جو ہے وہ خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں بہت مشکور ہوں ہمارے لیجنڈ ہومیوپیتک فیزیشن ڈاکٹر انتہائی قابل احترام ڈاکٹر محمد بلال انساری صاحب وہ بھی خصوصی طور پر اس تقریب میں شامل ہوئے ہیں اور ساتھ میرے دائیں جانب لیجنڈ ہومیوپیتک فیزیشن ڈاکٹر ریحان قدیر انجم صاحب وہ بھی اس تقریب میں شامل ہیں اور اس کے ساتھ آنریری ڈاکٹر انسر نزیر چیما صاحب وہ بھی اس تقریب میں شامل ہیں اور ساتھ ہومیو فائیو نیوز کے جو آنر ہیں انتہائی قابل احترام لیجنڈ ہومیوپیتک فیزیشن ڈاکٹر جناب محترم کاسم رفیق صاحب وہ بھی اپنی تک سربنی میں آج وہ موجود ہیں اور ساتھ ہی ہمارے انتہائی قابل احترام ہومیوپیتک فیزیشن ڈاکٹر جناب محترم محمد آزم صاحب وہ بھی اس آئیہ چار نیوز کی اپننگ سربنی میں جو ہے وہ تشریف لے کے آئے ہیں اور ساتھ ہی ہمارے انتہائی جو ہومیوپیتک فیزیشن ڈاکٹر ہیں جناب محترم منیب محمد منیب انساری صاحب وہ اس تقریب میں شامل ہیں اور ہم آج پوری دنیا کو ہومیوپیتک کا برائیت بلیسیگ میسیج دینا چاہتے ہیں اور ڈاکٹر ہنیمن کی جو ڈاکٹر ہنیمن 10 اپرل 10 اپرل 1755 کو جرمن کے صوبے سیکسونی کے ایک چھوٹے سے کسبے میسن میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی میڈیکل سائنس کی دنیا میں ایلوپیتک پریکٹس کرتے رہے پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس کسی بھی قسم کا کوئی علاج نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو کھولا اور انہوں نے اس کے بعد میڈیکل سائنس کی دنیا میں وہ تحقیق مشاہدات اور تجربات کی دنیا میں وہ آئے میدان میں اترے اور پھر انہوں نے جدید انہوں نے آن تھاک کوششوں کے بعد ہومیوپیتی طریقہ علاج کو دنیا میں ڈسکور کیا اور پھر انہوں نے ہومیوپیتی طریقہ علاج جو ہے وہ پوری دنیا میں آج ایمپلیمنٹ ہو چکا ہے اس کا اور ہم پوری دنیا کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تالہ فیصلہ باد کو جو ہے وہ آنے والے دلوں میں آنے والے دنوں میں ہومیوپیتی کا ایک کلا بنائیں گے انشاءاللہ تالہ اور اس کے بعد ہومیوپیتی کا انقلاب برپا کریں گے اور ہمارا چینل بھی آئی آئی آچار جو ہے وہ اس بات کی دیرہ ہے نشانی تصدیق کر رہا ہے اس بات کی کہ یہ انٹرنیشن ہومیوپیتھک ریولوشن جو ہے وہ پاک فیصلہ باد ہی نہیں بلکہ فیصلہ باد سے پاکستان تک جائے گا انقلاب اور پھر اس کا انقلاب جو ہے وہ پوری دنیا تک ہومیوپیتی کا انقلاب برپا ہوگا اس پہ ہم انشاءاللہ تالہ دن رات جو ہے وہ جدو جید کر رہے ہیں اور آج اس نیو چینل کی جو ہے آئی آچار کی اوپننگ سرمنی ہے اور میں بہت مشکور ہوں ہمارے جو چیف گیسٹ ڈاکٹر ہیں انتہائی قابل احترام جناب محمد ڈاکٹر امین محمد امین صاحب کے وہ خصوصی طور پہ ہماری اس آئی آچار نیوز کے اوپننگ سرمنی میں جو ہے وہ تشریف لے کے آئے ہم ان کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم پیغام دینا چاہتے ہیں پوری دنیا کے لوگوں کو کہ ہومیوپیتی تریقہ لاج جو ہے وہ دنیا کا سب سے بہترین تریقہ لاج ہے اس کو ڈاوی ایچو ورلڈ ہیلتھ آرگونائیزیشن کو جو چیف ایکزیکٹیو ہے ڈاکٹر ڈیورٹ پراری ڈاکٹر مائیکل دیان اور اس کے بعد ہینز کلاک جو چیف ایکزیکٹیو ہیں ڈاوی ایچو کے ان کے پچھلے دنوں سٹیٹمنٹس آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کا بہترین تریقہ لاج ہے وہ صرف اور صرف ہومیوپیتی تریقہ لاج ہے تو اس پوائنٹ اور آف ویو کو اگر دیکھا جائے تو دنیا کی ساتھ سربے ہوا ہے کہ دنیا کی ساتھ عرب سے زائد آبادی ہے اور یہ بڑی خوشائن بات ہے ہومیوپیتھک کے ڈاکٹرز کے لیے پوری دنیا میں کہ دو عرب سے زائد لوگ جو ہیں وہ ہومیوپیتھی تریقہ لاج کی طرف لوٹ کے آ رہے ہیں یہ بہت اچھا سائن ہے یہ بہت خوشائن بات ہے ہومیوپیتھک کے جتنے بھی ہلکے ہیں اس میں تو اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لینے سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آئندہ ہمارے نیکسٹ جو ہیں وہ بہت سارے نیوز چینل جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے میڈیا پہ ہم اس کو وہ جو ہے لانچ کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیابی دے گا اور ان چینلز کے توسط سے جو ہے ہمارا جو ہومیوپیتھی کا برائیٹ بلیسنگ میسج جو ہم پاکستانی نہیں بلکہ پوری دنیا کو دینا چاہتے ہیں اس کو پہنچانے کے لیے میسج کو آگے کنورٹ کرنے کے لیے ہمیں اپنے چینلز کے سے ہم اپنے لوگوں تک جو ہے وہ اس پیغام کو ہومیوپیتھی کا برائیٹ بلیسنگ میسج جو ہم پہنچانا چاہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ تعالی ضرور کامیابی دے گا اور اس کے لیے ہم دن راج جو ہے وہ اپنی انتھاک کوششوں انتھاک محنت کو بروے کر لاتے ہوئے انشاءاللہ تعالی اس کو اپنے مقاصد کو جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات پاکستان انٹرنیشنل ہومیوپیتھک سیوئی مومنٹ زندہ بات اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانان گرامی قدر جو ہیں جو انٹرنیشنل ہومیوپیتھک سیوئی مومنٹ فیصلہ بات پاکستان کے مرکزی دفتر میں آج ہمارے پاس وہ آئے تشریف لے کے آئے ہیں سب سے پہلے میں آئی آچ آر کی انکر پرسن جو ہیں آئی آچ آر نیوز کی انکر پرسن جو ہیں جناب محترمہ ڈاکٹر میکل نوی صاحبہ کا بے حد مشکور ہوں اور اس کے بعد ہمارے جو چیف گیسٹ ہیں اس تقریب کے جناب محترم ڈاکٹر محمد عمین صاحب کا دل کی اتھا گرائیوں سے میں مشکور ہوں کہ وہ ہمارے انٹرنیشنل ہومیوپیتھک سیوئی مومنٹ فیصلہ بات پاکستان کے مرکنزی دفتر میں تشریف لے کے آئے بہت ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا تمام دوستوں کا تمام ڈاکٹر صاحبان کا ہم بہت زیادہ شکریہ دا کرتے ہیں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کے جو ہے تشریف لے کے آئے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ